امام ابن ملقن کی یہ شرعہ ہے اور میرے خیال میں بخاری کی شروعات میں سب سے حجم کے لحاظ سے بڑی یہ شرعہ ہے یہ سامنے پوری لائن اس کی نظر آ رہی ہے یہ اس کی چھٹی جلد ہے یعنی کتاب السلاة کی چھٹی جلد تاک یہ پہنچ چکی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ابن حضم کے حوالے سے صفحہ نمبر پانچ سو تیرانوے ہے اسی حدیث کے تحت فرمایا کہ او لا يخالفن اللہ بین وجوہكم حازا وعید شدید کہ تم صفحے سیدھی رکھو ورنہ رب تمہارے چیرے بدل دے گا یہ کیا ہے وعید شدید ہے والوعید لا يكون الا فی قبیرت من القبائر اور ایسی وعید کسی قبیرہ گناہ کی وجہ سے ہوسکتی ہے اب یہ عائمت و صفح میں جگہ چھوڑنے کو گناہ کبیرہ لکھ رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کی چھٹی کون دے رہا ہے اور چھٹی کیوں دی جا رہی ہے کس بیس پہ دی جا رہی ہے یعنی دو نمازیوں کے درمیان خالی جگہ رکھنے کو انہوں نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے کیوں کبیرہ ہے اس پر یہ شدید وعید ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر تمہارے چہرے بدل جائیں گے اگر تم ایسا کرو گے ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ